السلام علیکم فرسٹیئر بیٹا آج ہم سورت الانفال کے شارٹ قویسٹن کریں گے اس کے شارٹ قویسٹن ہے ٹوٹل ٹین پہ نمبر ون فورٹین اور ون فیفٹین پہ تو آئیے اللہ کا نام لے کا شروع کرتے ہیں قویسٹن نمبر ون دیکھتے ہیں انفال یعنی مالِ غنیمت سے کیا مراد ہے تو آئیے اس کا آنسا دیتے ہیں انفال نفل کی جمع ہے نفل زائد چیز کو کہتے ہیں مالِ غنیمت کو نفل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے جہاد سے مقصود تو آخرت کا عجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے مال ملنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے نجان کا مقصد کیا ہوتا ہے جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور آخرت کا بہترین عجر یہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو مال ملتا ہے اس کو مالِ غنیمت کہتے ہیں یعنی زائد مال کہتے ہیں مین مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا ہوتا ہے کوسٹن نمبر ٹو اسلام سے پہلے مالِ غنیمت کے بارے میں کیا تصور تھا؟ تو اس کا انصر دیکھتے ہیں ظہورِ اسلام سے قبل یعنی اسلام سے پہلے ہونے واری جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مدانِ جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکیت ہے اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے جنگوں میں شریک ہوتے تھے یعنی اسلام سے پہلے جنگوں میں شرکت کا مقصد کیا تھا مال کا حصول لیکن اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کا یہ تصور چینج ہو گیا مسلمانوں کا مقصد کیا تھا جنگوں میں شامل ہونا اللہ کی رضا اور آخرت کا عجر اور مالِ غنیمت جو حاصل ہوتا ہے اس کو اسی لیے انفعال کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا اور آخرت کے عجر سے بہت پیچھے ہیں سب سمین کیا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کا عجر کوسٹل نمبر تھری غزوہِ بطر کو یوم الفرکان کیوں کہا جاتا ہے تو آئیے اس کا آنسا دیکھتے ہیں سوٹن انفعال میں غزوہِ بطر کو یوم الفرکان کہا گیا ہے فرکان کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ اور یوم کا مطلب ہے دن یوم الفرکان کا مطلب ہے فیصلے کا دن اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی اسی لیے اسے یوم الفرکان کہا جاتا ہے یعنی غزوہِ بطر کے دن کفار مکہ جن کو اپنی طاقت پر اپنی تعداد پر بہت گمن تھا وہ اللہ تعالی نے خاک میں ملا دیا اور اسلام کی سچائی کو ظاہر کیا اس لیے اس دن کو کہتے ہیں یوم الفرکان فیصلے کا دن فرد کرنے کا دن قسطے نمبر فور غزوہِ بدر کب اور کہاں پیش آیا تو غزوہِ بدر دو ہجری میں مدینہ منورہ میں پیش آیا یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو بعض دابطاتوں پر کافروں کے خلاف لڑی گئی مسلمانوں کی تعداد کم تھی کفار کی تعداد زیادہ تھی مسلمانوں کے پاس اسلحہ بہت کم تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین بہت پختا تھا قسطے نمبر فائل غزوہِ بدر کا کیا نتیجہ نکلا تو اس کا انصار دیکھتے ہیں غزوہِ بدر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی ابو جہل سمیت قریش کے ستر سردار بارے گئے اور باقی لوگ میدان جنگ سے بھار کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم و شاندار فتح سے نوازا تھا قسطے نمبر سکس سورتن الفال کا مرکزی مضمون کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سورتن الفال کا مرکزی مضمون اللہ کے راستے میں جہاد کے عداب و فضائل کا بیان اور صلح جنگ کے احکام کی وضاحت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کے عداب اور اس کی فضیلت بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جہاد کا کیا فائدہ ہے اس کا کتنا عجر ہے اور جہاد میں شامل ہونے کے کیا عداب ہیں اور جنگ وصلہ کے کیا احکامات ہیں ان میں کیا مسلحت ہے یہ تمام کچھ جو ہے سورتن الفال میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے سورتن الفال کے آغاز میں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے تو اس کا اثر دیکھتے ہیں سورتن الفال کے آغاز میں مسلمانوں کو تقوی عطائق الہی اور اللہ تعالیٰ پر توقع کی تعلیم دی گئی ہے یعنی گناہوں سے کس طرح سے بچنا ہے نیک کام کس طرح سے کرنے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ پر بروسہ کیسے کرنا ہے اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ پر توقع اور بروسہ کر دیتا ہے تو اس کی زندگی میں کامیابیاں کیسے آتی ہیں یہ تمام کچھ سورتن الفال کے آغاز میں بتا دیا گیا تھا اور مسلمانوں نے تقویٰ عطایت الہی اور اللہ تعالیٰ پر توقع کی عظیم مسالیں قائم کی سورتن الفال میں اہل مکہ کے کردار کو کس سے تشبیح دی گئی ہے یہ ہمارا کوسٹن نمبر ایٹ ہے تو آئیے اس کا اثر دیکھتے ہیں سورتن الفال میں اہل مکہ کے کردار کو آل فرعون کے کردار سے تشبیح دی گئی ہے جس طرح آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور اینڈ کیا ہوا وہ تباق و برباد ہوئے تھے نقصان انہی کا ہوا تھا اسی طرح سورتن الفال میں اہل مکہ کے کردار کو آل فرعون کے کردار سے تشبیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی حالانکہ اعلان نبوت سے پہلے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ یقین رہتے تھے لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تو انہوں نے بھی ویسا ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روک کیا جیسا کہ آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا قویسٹن نبوت نائن مال اور اولاد کی محبت کب فتنہ بن جاتی ہے تو اس کا حصہ دیکھتے ہیں مال اور اولاد کی محبت میں حد سے بڑھنا فتنے کا سبب بنتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ لیکن کب جب ہم اللہ کے رضا مندی پر اللہ کے احکامات پر مال اور اولاد کو پر جی دیتے ہیں ان سے محبت اللہ کے احکامات میں ہائر ہوتی ہے تو پھر یہی مال اور اولاد ہمارے لئے فتنہ بن جاتے ہیں لیکن اچھی طرح سے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اولاد کی نیک پردیت کرنا یہی اولاد اور مال صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں کوسٹن نمبر ٹین جو کہ صورت الانفار کے مختصر سوالات میں سے لارچ کوسٹن ہے دیکھتے ہیں صورت الانفار کی روشنی میں سچے ایمان والے کون ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں صورت الانفار کے آیت نمبر سیونٹی فور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے صورت الانفار کی روشنی میں سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں آپس میں خیر پاہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یعنی اللہ کے دین کی خاطر گھر بات چھوڑ دینا میدان جنگ میں نکلنا دوسروں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ سچے ایمان والوں کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے ایمان والے لوگوں میں شامل کرے آمین تو بیٹا یہ تھے صورت انفار کے شارٹ پوستن نیکس لیکٹر میں ہم انشاءاللہ صورت توبہ کے شارٹ پوستن کریں گے اللہ حافظ